نعرِ تکبیر سب بولو نعرِ تکبیر نعرِ رشالت ہر بندہ بولے نعرِ رشالت نعرِ اہیدری اینی سارے حدشاہ و نعرِ اہیدری دعا برائے تنزیلِ حجتِ دورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِ کل حجتِ ابنِ الحسنِ اسکری علیہ السلام سلواتو کا علیہ والا آبائی فی ہاؤزِ حصاتم و فی کلِ سات من ساتھ لیلِ وننہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآینن حتا تُس کے نہو ارزقاتم وطمتِ آہو فیہا طبیلا یا رب محمد وآول محمد وَجِلُ فَرَجَالِ محمد سلوات باوازِ بُلانتے اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاِدِ الْاَحْدِ السَّمَدْ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ كُفُوَنَّ آَحَدْ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ وَلَا عَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بِالْكَاؤْسِمِ محمد اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَا فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفِرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آَنْزَلْنَا هُو فِي لَیلَةِ الْقَدْرِ سَلْوَانِ قولمبی چوڑی گفتگونی حکم تھا حاضری ہو گئی بعدہ وفا ہو گیا مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی کافی دیر کا ممبر پہ بیٹھا ہوں اور زد اس وجہ سے نہیں کی بھائی جان کیونکہ میں حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں لڑ جھگڑ کے پڑھنا نہیں چاہتا تھا ممبر حسین کا ہے مجلس میرے مولا کی ہے جلدی ہو یا نہ ہو یہ ہمارا شیوہ ہو گیا ہے لڑ کے پڑھنا جی یہ عبادت ہے عبادت کرنے کے لئے ممبر بیانوں بغیر تمہید کے بغیر وضاحت کے پہلا فکر افضائل کا اجیڑا ٹائم ملے اس ٹائم اچھ ذاکر یا دس ہتو ہوں دے پوری توجہ بھائی کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں مجمع کافی ہے مجلس حسین پہ مجمع کا فرق نہیں ہوتا مجمع زیادہ ہو تھوڑا ہو سمیدار ہونا چاہیے پہلا فکرہ کبلازر حسن زیدی صاحب کا پڑھنے لگاؤں پوری توجہ کبلازر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے مومنوں دعا مانگا کرو حسین کی مجلس میں بندے کام ہو خیر ہے بندے کامزارف نہیں ہونے چاہیے کام ہو جائیں خیر ہے بندے کامزارف نہیں ہونے چاہیے اپنی تمہین شروع کرنے سے پہلے گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے بھئی ازد مولا کا ایک فرمان بڑھنا چاہتا ہوں چھتہ تائیدارہ ولایت فرماتا ہے ہمارے ماننے والو دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو ایک ایگری بینک کر لو مفضل نے پوچھا مولا کون سا معاہدہ چھتہ تائیدارہ ولایت کے چہرے پر مسکرہتائی چھتہ تائیدارہ ولایت فرماتا ہے بس ایک معاہدہ مولا کون سا معاہدہ مولا فرماتا ہے دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا تمہاری قبر میں ہم بولیں گے اب جس مندے کا دل کرے وہ بولے جس مندے کا دل نہ کرے بھائی جازم وہ نہ بولے منت نہیں ہوتی پوری توجہ بھائی میں نے نہ کبھی سستی سے ذاتری کی ہے نہ مجمع کو سست ہونے لیا ہے جہاں بے اصد بھائی یہ تھگنے وہیں میں سلام کر کے چلا جاؤں گا حاضری ضروری تھی بادہ وفا ہو گیا مجلس جس بی بی کے نام سے منصوب ہے یہ ارام بھائی جان جس بی بی کی وجہ سے منصوب ہے اسے بی بی کی شان مدہ دعظمت پڑھنا چاہتا ہوں آج کی مجلس کا انوان ہے وہ بی بی جسے خدا نے قرآن میں لائلت القادر کے نام سے یاد کیا پوری توجہ بھائی بی بی کی شان پڑھنی ہے بطول ہے کون بطول کہتے کسے ہیں بھائی جان بطول کی تعریف کرنے لگا ہوں جس کی طہارت کی ذیمہ داری رحمان پہ ہو اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں جو بدا بھی نہیں بولا اس فکرے پہ ضرور بولے گا اپنے ہر ایک لفظ کا زامن پوری توجہ بھائی جس کی طہارت کی ذیمہ داری بھائی جان رحمان پہ ہو اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں فکرہ رائی صاحب اس سے بڑا کہنا چاہتا ہوں آپ سے دعا لے لی بطنک میں کھڑا ہوں کوئی دعا لینے کا شوق نہیں صرف دعا لینے نہیں ہے فکرہ ایک سے بڑا ہے بطول کسے کہتے ہیں جو کعبہ سے زیادہ پاک اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں اے میارے توڑا اچھا جی دعویٰ میں نے کر دیا دلیل بیش کرنے لگو جو کعبہ سے زیادہ پاک کعبہ کتنا پاک بطول کتنی پاک ہمارے پاس سب سے بڑی کتاب کتاب کا نام اللہ کا قرآن اسی سے پوچھتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں کعبہ کتنا پاک جب قرآن کھولا سورہ بکرہ کھولی آیت نمبر ایک سو پچیس پڑی اللہ کہتا ہے واہ ایتنا وہ وقت یاد کرو جم ہم نے اہد لیا لے ابراہیم اور اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل سے کون سا عید وہ فرماتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا انہ تہرہ کی ہمارے گھر کو پاک رکھو لبائی کی میرے گھر کو نبتہ ایمینہ تواف کرنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے ہا منے وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم سے اہد لیا تھا ہمارے گھر کو پاک رکھو تواف کرنے والوں کے لیے اللہ کا گھر تھا پاک رکھنا ابراہیم کی ذمہ داری تھی قرآن اللہ کا تھا پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی اسی قرآن سے پڑت پوچھا بطول کتنی پاک ہے توحید کے پیور بدل گئے توحید تنداز بدل گیا خدا کا لحظہ بدل گیا قرآن میں خدا کہتا ہے انما شرید اللہ ہو نجل حبان کو مرے جسا احلال بیت بجتاہ رکھم تطہیرہ میرا ایرادہ ہے بطول تجھے میں پاک رکھو میرا ایرادہ ہے بطول تجھے میں پاک رکھو پھر مجھے کہنے پڑے گا کھاپا اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں پاکت بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں پاکت ہے بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں پاکت ہے جیو جیو یہ تھا قرآن کی بات آگے میرا دل چاہتا ہے بی بی کشان ایک حدیث سے ثابت کروں اور عام حدیث نہیں ہمارے مذہب میں اس سے بڑی حدیث کوئی نہیں اور حدیث کا نام حدیث کے ساتھ ہر بندے کا ہر شخصیت کا پوری توجہ بھائی جانے ایک تعرف ہوتا ہے میں یہاں پڑھ کے جاؤں گا پیچھے تا پوچھیں گے کوئی بندہ یہ کون تھا جو مجھے نہیں جانتے کوئی کہے گئی اس کا نام علی جعفر بلوچ ہے اس کے والد صاحب کا نام ریاض حسین خان ہے ان کے والد کا نام بابو غلام جعفر خان ہے میرا تعرف ہوا میرے باپ کی وجہ سے میرے باپ کا تعرف ہوا ان کے باپ کی وجہ سے حدیثِ قصہ میں اس رحمان نے اہلِ بیعت کا تعرف کروایا ہے وہ تعرف بڑھنے لگوں بھائی پوری توجہ میرا تعرف میرے باپ کی وجہ سے حدیثِ قصہ کہتی ہے بطول کا گھر ہے محمدِ مصطفیٰ داخل ہوئے بیٹا میں اپنے بدن میں زہم محسوس کر رہا ہوں بہت ہی مختصار کر کے فکرہ بڑھنے لگوں نے بابا جان حکم بیٹا اپنی چادر دے محمدِ مصطفیٰ چادر کے نیچے ابھی محمد سوئے تھے اسی گھر میں امامِ حسن علیہ السلام داخل ہوئے اممہ جان مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے ہاں بیٹا چادر کے نیچے ہے نانا اجازت حسن بھی چادر کے نیچے کچھ رمحے کے بعد حسین داخل ہوئے اممہ جان نانا کی خوشبو آ رہی ہے بیٹا چادر کے نیچے حسین بھی چادر کے نیچے ابھی داخل ہوئے علی ابن ابھی طالب پیمبر رسولِ خدا کی خوشبو آ رہی ہے جی سرطان یہ چادر کے نیچے ہیں علی بھی چادر کے اندر پوری توجہ اب بی بی نے کہا بابا اجازت ہو تو میں بھی چادر میں آؤں جناب سیدہ بھی چادر کے نیچے چادر کے نیچے پانچ جمع ہوئے ان کے جمع ہونے کا لطف سن صرف زمین والوں نے نہیں آسمان والوں نے بھی لیا صرف انسانوں نے خالق میں بھی لیا آوازیں گئے بھئی آؤ ملائکتی ویا سکھانا سماواتی انہی ما خالق تو سماو مبنیتم والا ارزم دیم والا کامرہ منیرم والا شمز مزیتم والا فالک انجدورو والا بہرن جدری اللہ بھی محبت حالال خمسط اللہ زیح اللہ فرماتا ہے سنا میرے ملائک کہ یہ وہی ہیں جن کے لئے میں نے سورج بنایا جن کے لئے میں نے چان بنایا جن کے صدقے میں نے تارے بنائے جن کے صدقے میں نے سیارے بنائے جن کے صدقے دوزخ بنائی جن کے صدقے جنت بنائی جن کے صدقے میں نے انسان بنائے جن کے صدقے میں نے ہیوان بنائے جن کے صدقے میں نے جن بنائے جن کے لئے میں نے ملائک بنائے جب رہی آ گیا کہ میں مالے کتنی جو تاریخ بے کر رہے ہو یہ ہے کون اب ایسا تو ہیدہ جبراہیل دور سے دیکھ ہم فاطمہ کو بابوہا بابا لیا بابوہا یہ فاطمہ یہ فاطمہ کا باب یہ فاطمہ یہ فاطمہ کے بیٹے یہ فاطمہ یہ فاطمہ کا شوہر پھر مجھے کہنا پڑے گا جس بی بی کی وجہ سے پانچتانک تارفوں سے شریعت میں پتول گئے لیو بھائی انہوں نے بول لیو توجہ ہے جی اسے شریعت میں پتول کہتے ہیں آخری فکرہ فضائل کا چلو دو فکریں فضائل کے مسائح میں نے نہیں پڑنا دی پوری توجہ یہ کلپ میرے بھائی ہیں ذکر حسین نے توبارک والے لائیو ذہب حسین وی آپ نے کلپ بنا کے وائرل کرنا ہے کیونکہ میں موازنہ کرنے لگوں ہو سکتا ہے مربط باہر کوئی بندہ سن رہو وہ کہے گی یہ بطول بطول ذاکر کر رہا تھا اور معذرت کے ساتھ یہ بطول نام نہیں ہے لکب ہے بی بی کا پوری توجہ یہ ایک پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے کہ اس بطول کتنی تعریف ہو ایک بطول پہلے بھی گزری عیسیٰ کی ماں اس کے اطراز سے پہلے دلین دینا چاہتا ہوں اس بطول اور اس بطول میں بڑا فرق ہے بتانے لگوں رتبہ کس کا بلند وہ بطول افضل جناب سیدہ افضل رتبہ بلند کس کا ہے مقام کس کا بلند ہے عزت کس کی زیادہ ہے شان کس کی زیادہ ہے وہ بی پی کتنی اہمیت کی مالک ہے اس بی پی کی کتنی شان ہے وہ بطول کتنی شان والی ہے یہ بطول کتنی شان والی ہے پوری توجہ اس بطول کتنی عظمت ہے وہ بطول ہے جو بغیر شوہر کے بطول ہے یہ شوہر رت کے بطول ہے اس بطول کی شان اس بطول کی عظمت وہ بطول اس کے شکم سے ایک بیٹا ماسون اس کے گیارہ بیٹا امام مرزا محمد علی انجینئر کا جملہ ہے اسلچہ جی دعا کرنا جب اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ کون سی بطول افضل ہے اس نے کہا جاہل قوم ہے جو موازنہ کرتی ہے وہ مریم اپنے قبیلے کی چاندہ عورتوں کی سردار تھی یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے بندے ابھی پریشان ہیں میں فارق واضح کر دیتا ہوں جس بندے کو اب پتہ نہیں چلے گا اسے اس دن پتہ چل جائے گا جب زنادہ سیدہ کا بیٹا آ جائے گا مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا مہبی بھی آ جائے گا عیسیٰ بھی آ جائے گا پوری توجہ عیسیٰ بھی گھانا کعبہ میں مہبی بھی گھانا کعبہ میں امام مہبی بھرمائیں گے تقدم یبنا مریم عیسیٰ ہاتھ باندھ کے گئے گا مہلا مولو میری کیا جورت میں زہرہ کے بیٹے کو نماز بڑھا ہوا امام مہدی جماعت کروائیں گے عیسیٰ سارے قدموں میں رکھ کے زمانے کمک آئے گا دنیا والوں حقیقت درست کرے جس کا بہرمہ دیکھتا عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں کرتا اس کا باپ ایک شرابی کے پیچھے ہاچا والی لالکر اندر پی nunca آپ ہے مہرہ ہے کو جب